اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کوکنگ ویچ سمیرہ شراز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹریڈیشنل زیرہ رائس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے سیلہ رائس لیے ہیں آدھا کلو آپ چاہیں تو باسمتی رائس بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن باسمتی رائس کی ڈیفرنٹ ریسپیز میری چینل پر اپلوڈ ہیں اسی لیے میں نے سوچا کہ اس پر آپ لوگوں کے ساتھ سیلہ رائس کی ریسپی شیئر کیجئے اس کو تقریباً 1.5 آور بھگو کے رکھنا ہوتا ہے جو کہ میں نے بھگو کے رکھ دی ہیں اس کے ساتھ میں نے اس میں 50 گرام سلائس تک شکل میں کٹے ہوئے پیاز استعمال کی اور آدھا کپ اس میں کوکنگ گول جائے گا 1 ٹیبل اسپون اس میں 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 نے دھنیا پاورڈر استعمال کی ہے نمک حضب زورت 1.5 ٹیبل اسپون 1 ٹیبل اسپون زیرہ آپ چاہیں تو کٹا وزیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دو عدد اس میں کڑی پتے استعمال ہوں گے اب چلتے ہیں کوکنگ کی طرف ایک پیارے سے بھول میں ہم نے آدھا کپ کوکنگ گول ڈالا ہے اس کو اچھے طریقے سے دو سے تین منٹ تک گرم کر لیجئے گرم کرنے کے بعد اس میں سلائس کی شکل میں کٹے ہوئے میں نے جو پیاز ہیں ایٹ کیے ہیں اور ان کو ہم نے گولڈن پرون نہیں کرنا یاد رہے کہ جسٹ ہم نے ان کو سوتے کرنا ہے تاکہ ان کی رو اسمیل ختم ہو جائے سوتے کرنے کے ایک ٹپ ہوتی ہے کہ اس کو تقریباً 30 سیکنڈز تک لو فلیم پر ہم کوک کرتے ہیں تو ان کی رو اسمیل ختم ہو جاتی ہے اور یہ گولڈن برون بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں گولڈن برون نہیں چاہیے رائے سپائسز زیرہ ایک ٹیبلی سپون جیسا کہ یہ زیرہ رائس ہے اسی لئے اس میں زیرہ زیادہ ہی ڈال دیں تو زیادہ مزے کے لگیں گے ایک ٹیبلی سپون زیرہ کے ساتھ میں نے نمک حسبی ضرورت اور ایک ٹیبلی سپون دھنیا اور دو عدد کڑی پتے اس میں ڈالے ہیں ان کو ہلکا سا ہم نے سوتے کرنا ہے پیازوں کے ساتھ ہی ہم نے ان کو مکس کر دیں اچھے طریقے سے چمچ کے ساتھ اور تقریباً 30 سیکنڈز تک مزید ان کو لو فلیم پر ہم سوتے کریں گے تاکہ اس پائسزز کی بھی ایک پیاری سی فریگرنس آنے لگ جائے جو کہ ہلکی سی کوک ہونے کے بعد آ جاتی ہے ہم اس میں تقریباً 2.5 گلاس پانی ڈالیں گے کیونکہ 1.5 گلاس میں نے اس میں رائس استعمال کیے ہیں تو ہم 2.5 گلاس اس میں پانی کا استعمال کریں گے یہ چھوٹی سی ٹیپ ہے اور اس کے بعد اس کو ڈھک کے ہم نے لو فلیم پر تقریباً تھوڑی دیل کیلئے لگ دینا ہے اس دوران میں آپ لوگوں کو رائس کو واش کرنا سکھا دیتی ہوں کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے اکثر لوگ اس کو اسکپ کر جاتے ہیں لیکن اس کو اسکپ مت کریں اگر آپ نے اچھے طریقے سے واش کیے ہوئے ہوں گے اچھے طریقے سے دیکھیں میں کس طریقے سے اس میں پانی ڈال کے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کو مسل رہی ہوں آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے اگر ان کو مسل مسل کے واش کریں گے ان کے اوپر جو تھوڑی بہت ڈسٹ بغیرہ لگی ہوتی ہے وہ اتر جائے گی اور اگر یہ ساف ہو جائیں گے تو یہ زیادہ اچھے طریقے سے پکیں گے اور یہ چھوٹی سی ٹپ ہے کہ آپ نے اگر اچھے طریقے سے رائس کو کک کرنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رائس کک ہوتے ہوئے ٹوٹیں بھی نہیں تو آپ ان کو دو سے تین بار اچھے طریقے سے پانی نکال لیجئے ان میں سے اور ان کو رگڑ رگڑ کے واش کریں تو ہمارے مزدار قسم کے رائس کک ہوتے ہوئے جلدی خراب نہیں ہوں گے ایک بار میں نے اس میں سے پانی نکال دیا ہے یہی سٹیپ میں تقریباً تین بار سیم ریپیٹ کروں گی تاکہ ہمارے رائس اچھے طریقے سے واش ہو جائے اور ان کے اندر جو ڈسٹ وغیرہ ہے وہ اتر جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیم میں نے سٹیپ تین بار ریپیٹ کیا آپ چلتے ہیں کوکنگ کی طرف دو سے تین منٹر تک ہم نے تقریباً پانی میں وائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد ہم اس میں یہ جو رائس ہیں واش کی ہیں جو کہ میں نے اچھے طریقے سے اس میں ڈال دوں گی اور اس کو تقریباً چمچ ہلا کے میں تین منٹر تک انیشیلی کوک کروں گی تاکہ یہ ہاف کوک ہو جائے تو ہم نے اگر اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہو جیسے سالٹ وغیرہ ہم نے چیک کرنا ہو تو وہ ہم اس میں چیک کر سکتے ہیں ابھی اس کو دھکے میں تقریباً تین منٹر تک پہلے کوک کروں گی اور اس کو دوبارہ میں دھکن اتار کے چیک کروں گی کہ اس میں سالٹ وغیرہ اگر کم ہے یا مسالہ کوئی کم ہے تو وہ اس میں ہم اس کے دوران کوکنگ کے لیے ایڈ کر سکیں تین منٹر گزر چکے ہیں یہ ابھی ہاف کوک ہوئے ہیں ہمارے رائس پوری طرح سے کوک نہیں ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ابھی یہ اس میں پانی ہے اس میں چیک کر لیتی ہوں کہ نمک وغیرہ اگر کم ہے تو ہم اس میں دوبارہ سے ایڈ کر دیں اس میں نمک تھوڑا سا کم تھا تو میں نے اس میں ہاف ٹیبل اسپون مزید نمک ایڈ کیا اور اب میں اس کو چمچی مدد سے ہلا کے دوبارہ ڈھک کے تقریباً مسید چار منٹ کے لیے رکھ دوں گی اس کا مطلب گویا ہوا کہ میں اس کو تقریباً ٹوٹل سات منٹ کک کروں گی اور تقریباً سات منٹ گزر چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزدار کے سن کے زیرا رائس کی ریسپی ریڈی ٹو ایٹ ہے آپ چاہیں تو اسے کسی بھی لنچ ٹائم میں سنیکس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ریفرشمنٹ کے طور پر بھی ممان وغیرہ آجائیں تو کوئی سالن ہو ڈال وغیرہ ہو تو اس کے ساتھ بھی زیرا رائس ہمارے جو ٹریڈیشنل ریسپی میں شامل ہوتے ہیں اسی لئے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا ایک پیاری سی ٹریلی ہے موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ سرونگ کی طرف جیسا کہ ہر ایک ریسپی میں بتاتی ہوں سرونگ موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے اسی لئے کبھی بھی اسے اسکیپ مت کیا کریں پیاری سی ٹریلی میں ہم یہ جو مزدار قسم کے میں نے ٹریڈیشنل زیرا رائس بنائے ہیں ان کو میں سرف کروں یا آپ چاہیں تو اسے سمپل ویسے بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ نے کسی اور ڈش کے ساتھ اسے سرف کرنا ہے تو پھر یہ بہت زیادہ مزے کے لگیں گے ویسے وقتن پر وقتن میری رائس کی ڈیفرنٹ ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں تو آپ نے اس کی لئے کیا کرنا ہے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بھروقت محصول ہوتی رہے آج کی ریسپی بھی آپ کو ہمیشہ کی طرح بہت ہی پسند آئی ہوگی آپ کے کمنٹ سے ہمیں بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے کیونکہ آپ بہت ہی اچھے اور مزدار قسم کے کمنٹ کرتے ہیں جس سے ہمیں حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے ویورز کے لئے مزدار اور اچھی قسم کی روزانہ کی بیس پر نیو نیو ریسپیز لے کر آئیں تو ہمیشہ کی طرح آج کی ریسپی بھی آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے اور اپنی فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ بھی ان ریسپیز کو شیئر ضرور کیا کریں گارنیشنگ کے لئے میں نے اس میں گرن چلیز استعمال کی ہیں آپ کی کوریونڈر وغیرہ سے بھی اس کو گارنیش کر سکتے ہیں اور ویسے بھی یہ مزدار قسم کے زیرہ رائز گارنیشنگ کے بغیر بھی بہت ہی اچھے لگتے ہیں آئی ہوپ آج کی ریسپی کو آپ نے بہت زیادہ انجوائی کی ہوگا کل کے لئے کون سی ریسپی میں نے شیئر کرنی ہے اس لئے آپ نے میری کمیونٹی کو ضرور جوائن کرنا ہے اور میری چینل کو شیئر ضرور کرنا ہے تو جی کل نیو ایک ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اجازت دیجئے تھینکس پر ووچنگ اللہ حافظ